بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈی اے کے سٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشنل چینل کے ایم سی ایچ سبجیکٹ ہے ہمارا اپلائیڈ میکنکس کوڈ ہے اس کا پی ایچ وائے ٹو ون ٹو پی ایچ وائے ٹو فور ٹو ہم اس کے شارٹ قویشنز کر رہے ہیں چیپٹر نمبر ٹو شروع کیا ہوا ہے ہم نے آج چیپٹر نمبر ٹو کا آخری قویشن جنہی قویشن نمبر ٹویلو کرنا ہے ہم نے چیپٹر نمبر ٹو ہے ایکیلیبریم آف کانکرنٹ فورسز اور اس کا قویشن نمبر ٹویلو ہے ڈیفرینشیئٹ بیٹوین پرفیکٹ اینڈ ایم پرفیکٹ فریم سٹرکچر کہ پرفیکٹ اور ایم پرفیکٹ فریم سٹرکچر جو ہے اس میں ہم نے فرق بتانا کیا ہوتا ہے انگلیش میں دیکھتے ہیں اس کو جب ہم کوئی فریم سٹرکچر بناتے ہیں تو اس فریم سٹرکچر میں کچھ میمبرز ہوتے ہیں اور اس میمبرز کو آپس میں ہم نے ان کے اینڈز جو ہیں ان کو جوائنٹ کیا ہوتا ہے تو میمبرز ہوتے ہیں اس فریم سٹرکچر میں اور پھر جوائنٹس ہوتے ہیں ہمارے پاس میمبرز کو اگر ہم نے ظاہر کرنا ہو کہ کتنے میمبرز ہیں تو اس کو نمبر آف میمبرز جو ہیں ان کو این سے ظاہر کیا ہے اور اگر ہم نے اس فریم میں جوائنٹس گننے ہو کہ جوائنٹس کتنے ہیں تو ان کو پھر جے سے ظاہر کیا کہ اگر فرض کہا لیں کسی فریم سٹکچر میں دس جو ہیں وہ ممبر ہیں تو ہم کہیں گے کہ اس میں این جو ہے وہ ٹین ہے اور اگر اس میں جائنٹس ہیں وہ بارہ ہے تو ہم کہیں گے جے اس میں بارہ ہیں یعنی اس کو این اور جے سے ظاہر کیا جاتا ہے ممبر کی تعداد کو اور جائنٹس کی تعداد کو تو پرفیکٹ فریم کیا ہوتا ہے پرفیکٹ فریم سٹکچر جنہی کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ ایکیوشن ہے ہم نے دیو یہ اگر کوئی فریم سٹکچر ہے ہم اس میں نمبر آف میمبرز گن لیتے ہیں اور نمبر آف جائنٹس گن لیتے ہیں تو ان کی تعداد یہاں پہ لگا دیتے ہیں اگر نمبر آف میمبرز جو ہیں وہ برابر ہوں جوائنٹس کو ملٹیپلائی کریں اور اس میں سے ملٹیپلائی کر دیں تو اگر یہ دونوں برابر آ جائیں تو ہم کہتے ہیں یہ فریم جو ہے یہ پرفیکٹ فریم ہے تو پرفیکٹ فریم کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ ن is equal to جوائنٹس ہونا چاہیے تو اگر یہ ایکیوشن سٹیسفائی ہوتی ہے کہ نمبر آف میمبرز جو ہیں وہ برابر ہوتے ہیں تو پھر وہ پرفیکٹ ہے اور اگر برابر نہیں ہوتے یعنی یہ ن جو ہے وہ ان سے زیادہ نکلتا ہے یا ن جو ہے وہ ان سے کم ہوتا ہے دونوں صورتوں میں تو پھر ہم کہتے ہیں یہ امپرفیکٹ فریم ہے تو امپرفیکٹ فریم کی پھر ڈسکرائب کریں گے ہم اس طرح سے کہ پرفیکٹ فریم سٹرکچر اگر کوئی فریم سٹرکچر درجہ زیل ایکیوشن پر پورا اترے تو وہ پرفیکٹ فریم کہلاتا ہے ن is equal to two j minus three جبکہ ن فریم میں ممبرز کی تعداد اور جے فریم میں جوائنٹس کی تعداد ہے امپرفیکٹ فریم اگر کوئی فریم سٹرکچر درجہ زیل ایکیوشن پر پورا نہ اترے تو وہ امپرفیکٹ فریم کہلاتا ہے یعنی ن is equal to two j minus three اس پر وہ پورا نہ اترے یعنی اس کو سیٹسفائید نہ کرے جبکہ ن فریم میں ممبرز کی تعداد ہے اور جے فریم میں جوائنٹس کی تعداد ہے تو یہ سٹوڈنٹس ہم نے اس قویسچن کو جو کہ چیپٹر نمبر two کا آخری قویسچن تھا قویسچن نمبر 12 ہم نے اس کو دیکھ لیا آج ہمارا چیپٹر نمبر two کمپلیٹ ہو گیا ہے اب انشاءاللہ ہم چیپٹر نمبر three کے شارٹ قویسچن شروع کریں گے خود بھی دیکھیں ویڈیو کو اور دوستوں کو بھی دعوت دیں اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کیا کریں چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں اس کو تاکہ آپ کو مزید چیپٹرز کی شارٹ قویسچن کی ویڈیوز جو آپ تک پہنچتی رہیں ان شارٹ قویسچن کو میں نے جو پلیلسٹ ہوتی ہے اس میں بھی ان کو چیپٹر وائز میں نے اس کو بنا دیا ہے تو اگر آپ کسی ایک پلیلسٹ کو کلک کر کے تو پورا چیپٹر جو ہے اس کے ترطیب سے اگر آپ شارٹ قویسچن دیکھنا چاہیں تو وہ آپ اس پلیلسٹ سے دیکھ سکتے ہیں تو میری طرف سے اللہ حافظ شاد رہیں آباد رہیں